بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون zero two point two اور اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا جس کو ہم کہتے ہیں اتوار کی اتوار اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب اسلام مغل صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سننے والوں کو اور سب کو میری طرف سے سلام اور اتوار کا اتوار پروگرام جو ہے وہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں بہت شکریہ جی اگر آپ حاضر ہیں جی میں جن نہیں حاضر جناب حاضر جناب حاضر جناب کیونکہ سکولوں سے ہوتا ہے اور آپ بھی سکولوں میں جاتے رہتے ہیں آج کل بھی اٹینڈنس ہوتی ہے اسی طرح سے جب نام پکارتے ہیں پھر کہتے ہیں حاضر جناب ہاں جی اور بعض بچے پریزنٹ میڈم کیا کہتے ہیں آج کل بعض بچے ہیں تو جو مختلف قسم کی آوازیں جو ہے نا مصرح کوئی کہتا ہے حاضر جناب کوئی کہتا ہے لبیک پہلے اور کوئی کہتا ہے پریزنٹ پلیز اس طرح کے جانے جو جس کا دل چاہتا ہے جب آپ پڑھتے تھے تو ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کی جگہ بھی پروکسی بول دی ایسے ہی دوست نے کہا مجھے بھی کہہ دینا اور مو نیچے کر کے کہہ دیا حاضر جناب ہاں وہ دوسرے کی حاضری لگا میری بھی حاضری لگا دینا لیکن آج کل تو سر سہول ہے آج کل لائیو موبائل کا سبیکر آنکر گار بیٹھ کے حاضر جناب یہ بھی ہے ویسے آج کل کی تو آپ بہت ساری سہولتیں ہمیں مل چکی ہیں اور میرا خیال ویسے تو موبائل پر پبندی ہے کہ کمرہ امتحان میں جو ہے کمرہ امتحان میں نہیں لے جاستے لیکن کلاس میں بچے لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں مجھے ایک واقعہ ساری یاد آگئے بچپن کا تو بچپن میں جو کی شرارتیں تو ہر سب بچے ہی کرتے ہیں بچہ جو شرارت نہ کرے وہ بچہ ہی نہیں ہوتا مجھے یہ یاد آگیا ہے کہ میں نے بھی ایک دفعہ سکول میں شرارت کی تھی اور پھر مجھے اس کی سزا بھی ملی میں نے یہ کیا سر کے شبرات جو ہے نا شبرات جو ہے وہ تادہ تادہ ایک دن پہلے گزری تھی اور اس دمائنے میں یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ چھوٹی مٹی وہ کیا پٹاکے اور شرلیاں اور اس طرح کی چیزیں ملتی تھی جو بازار سے اب بھی ہر ہوتا ہے یہ ہے تو یہ غلط چیز اب ہمیں احساس ہوئے لیکن اس وقت تو بالکل نہیں تھا لیکن چلو آپ بتا دینا کہ یہ غلط چیز ہے غلط چیز ہے بالکل غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے یہ کیا ایک چھوٹا سے وہ پسٹل ملتا تھا ایسی نا وہ پٹاکے اس میں ڈال کے اینٹ کے ساتھ بچپنسی تحشت گرد تھے آپ بعد میں ہمارا گرد ہو گیا تھا اچھا تو وہ پھر یہ ہوا کہ وہ میں نے پسٹل جو ہے نا وہ چھوٹا سا تھا ایسی بچوں اس میں لکڑی کا ایک وہ ڈالتے تھے ہم بلٹ بلٹ ہوتا تھا اس کو ایٹ سے ٹھون دے تھے اس میں مسالہ پڑا ہوتا تھا مسالہ پڑا ہوتا تھا گندک ٹائم جو ہوتی ہے چیز سے وہ اس طرح کیا کہ مجھے پتہ نہیں کیا سوجی میں اس وقت میرا خیال ہے کہ تیسری یا چوتھی میں پڑھتا تھا تو ابھی تک یاد ہے مجھے میں وہ اپنے بستے میں ڈال کے چھوٹا سا پسٹول لے گیا کلاس روب میں اچھا وہاں پہ جب ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ابھی وہ بالکل خموشی ہے تو مجھے پتہ نہیں کیا کسی جنہ نے مجھے اکسایا یا کیا ہوا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے آرام سے اپنے بستے میں سے نکالا اور ایک دم ٹھاک اچھا وہ ماسٹر صاحب تو اچانک یوں چونکے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کسی نے کیا حرکت تو بہرحال وہ کسی لڑکے تو دیر میں بتا دی یہ بیٹھا ہو جی اس نے یہ پتاکہ چلا دی اچھا ادھر آجو بھئی بعد پھر مجھے لے گئے جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس بس آگے گئے آگے پھر آپ سنو وہ پھر آگے کوئی دردناک کہانی میں نہیں سنو سکتا جس کے درد اب تک میں محسوس ہوتے جی جی تو یہ شرارتیں تو آج کچھ چیز ہونی چاہیے کہ شرارت ایسی نہ ہو جو دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنے جی جی بلکل بلکل ویسے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جو ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے وہ اگر تو وہ ہمارا بچہ ہے نا تو وہ شرارتی ہوگا اگر وہی کام دوسروں کا بچہ کر رہا تھا وہ بتمیز ہوگا وہ بتمیز ہوگا ہمارا کیوٹ ہوتا ہے شرارتی بڑا شرارتی ہے بڑتی ہو جاتا ہے اور اگر دوسروں کا ہوت وہ بتمیز ہو جاتا ہے یہ تو خیر اپنی اپنی سوچ ہے نا جی دیکھنے کی جی بلکل اس لئے میں اس دفعہ ایک سکول میں گیا تو وہاں پہ میں نے ان کی جو اسمبلی ہے اس کو ریکارڈ کیا ہے اچھا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو ایسی چیز ہے جو صبح صبح مطلب اس کو کیا جاتا ہے اور اس میں دعا بھی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ملی نغمہ جو ہے علام اکبال رحمت اللہ علیہ کی جو دعا اللہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری اور وہ ایک عرصے سے ہم خود بھی مطلب میں خود بھی پڑتا رہا ہوں اسکول میں اس کے بعد ہمارا قومی ترانہ ہے پھر اور دوسری آیات اور دعائیں تک انہوں نے جو بچوں کو مطلب دعائیں جو ہے بات میں نے سنا بڑا اچھا مجھے لگا تو یہ جو ہے ہم سناتے ہیں اپنے سامین کو بھی اس اسمبلی میں لیے چلتے ہیں جی بالکل حالانکہ اسمبلی صبح صبح ہوتی ہے لیکن چلو اس وقت بھی صحیح ہم تو ریکارڈنگ کی سن رہے ہیں لائم تو نہیں ہے جی میں اکثر مثلا کہ آپ دینر جو ہے میں صبح کرتا ہوں کیسے رات کا بچہ ہی کھاتا ہوں چلتے ہیں جی اسکول میں اور ان کی اسمبلی سنتے ہیں جی سنوائیے جی ویڈیو کھاتا ہوں سنوائیم سلام علیکم علیکم و ملیکم سلام علیکم لتنے نے آلبین کیسے حسنا میں دیکھنا ختم کی طلاوت اور اسی شکوی٤ فلد آپ کے اصنیر از ہاتھ سکویٰ اوض اللہ من الشیطان جنو منہ اللہ.. بسم اللہ روحمن وحیم تبت یدا بلاکبی و تب ما أغنانہو معلو و معقصاب سیسلا نارد علاج وَأَمْرَتُهُ حَمَّالَتَ الْغَتَبِ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ صَدْقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ افَرْلَا Now I would like to invite Amanullah for not آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناوں آپ کو آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے بناوں آپ کو آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر پکر جاؤں گا میں آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر پکر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزا کیا آئے گا دل سے آئے کہ باور میں ڈوب تارے جائے گا واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا یار غار زور کے صدیقہ کو نین کا آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے بناوں آپ کو آپ کا ہے روٹنا عرصو سما کا روٹنا عرش کے ساری جہانوں کا خدا کر اٹھنا آپ کا ہے روٹنا عرصو سما کا روٹنا عرش کے ساری جہانوں کا خدا کر اٹھنا آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے بنا ہوں آپ کو آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کی رچیاں بن کر پکر جاؤں گا میں ازاہ کر لو اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا قلما طیب طیب میں نے پاک لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ شہادت شہادت مانے گوڑینا اشید اللہ الہ اشید اللہ الہ اللہ اشید اللہ وعدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشید انہ واشید انہ محمد محمد عبدو ورسول ورسول تساقل متمجد تمرین مانے بزرگی تمرین مانے بزرگی سبان اللہ محمد ورسول ممجد تساقال توحید مانکیلہ لا الہ إلا اللہ واحدہ لا شریف لہو لہو الملک ولہو الہند ولہو الہند يحید ویمیت وهو حیولا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیادی الخیر وهو الاقل شان قدید باستفر باستفر استغفر الله رب رب من كل زنب ازنبت امدا او خطان سيرا او الانیتا او الانیتا واتوبوا الیه من الزنب اللذی من الزنب اللذی اعلموا ومن الزنب اللذی لا اعلموا انك انت انك انت اللہم الغیوب وسطار ایوب وسطار ایوب وغفر الظنوب وغفر الظنوب ولا حول ولا قفت الا قفت الا بالله من الآلیه الازیم من الآلیه الازیم شدك المردی قفت اللہم اینی اعوذ بکا من نشریكا من نشریكا بکشایم وانا اعلم به واستغفروكا لما لا اعلم به لما لا اعلم به طبطو انه وتبراتم من الكفر والشرك والكسب والقیبت والقیبت والبدأت والنمیمت والنمیمت والفراعش والبغتان والمعاسی والمعاسی كلها واسلمتوا واقولوا لا اله القاء والنمم والمی مثلا والمعاسی 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 کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ بارکت اللہ کھانا کھانے سے درمیان کی دعا بسم اللہ اب بلاؤں باہرہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا الحمدللہ اللہ بات آمنا بسکانا بجالنا من المسلمین بات اللہ میں جانے کی دعا اللہ میں جانے کی دعا اللہ میں جانے کی دعا منال خوبصی والخبائش بات اللہ سے باہرہ نے کی دعا افرانہ کا افرانہ کا افرانہ کا افرانہ کا افرانہ کا شدنے چند کی دعا اللہ اکبر شدنے اترنے کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ سفر پر جانے کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ سحر لنا سحر لنا حاضر وما کنا لاؤں مکرینین لاؤں مکرینین سبحان اللہ لاؤں ربنا لامون کلیبون لامون کلیبون پانی پینہ کی دعا پانی پینہ کی دعا پاسکام ربنا شرابن تاورا دودھ پینہ کی دعا اللہ مبارک لنا پینہ کی دعا پینہ کی دعا پینہ کی دعا پینہ کی دعا آئینہ دیکھنے کی دعا اللہ مانتا حسن تا خلقی پاسن خلقی حسن وقت کی دعا اللہ مانتا حسن تا ازا اللہ سنتا پینہ کی دعا سنتا مریم اور دعا لپے آتی ہے دعا بان کے تمنہ میری لپے آتی ہے دعا بان کے تمنہ میری زندگی شمک کی سورے ترہو دایا میری دورے دنیا کا میرے دم سے اندیرا ہو جائے دورے دنیا کا میرے دم سے اندیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اندیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اندیرا ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینائے جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینائے جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینائے زندگی ہو میری بھرے وحبنے کی صورت یارہ زندگی ہو میری بھرے وحبنے کی صورت یارہ ان کی شمک سے ہو مجھے کو محبت یارہ ان کی شمک سے ہو مجھے کو محبت یارہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ڈرد مندوں سے جائی وہ سے محبت کرنا میرے اللہ پرائی سے بچانا مجھ کو نیک جو رہا ہے اسی یہ ہے پہ چلانا مجھ کو نیک جو رہا ہے اسی یہ ہے پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بن کے دامنہ میری زندگی عبی شمک کی صورت اہلاہ آمین عبی شمک کی صورت اہلاہ سٹینڈریز عبی شمک کی صورت اہلاہ یارہ آمین 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 آسمانعدا چاہہہہ آخری اسمانی کتاب کون سی ہے قرآن پاک کی سبھی پر نازل ہوا قرآن میں جنہیں کتنے پارے ہیں قرآن پاک میں کتنی صورت ہیں قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں قرآن پاک کا دل کی صورت کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے قرآن پاک کی سبان میں نازل ہوا قرآن پاک کی سبان میں نازل ہوا قرآن پاک کی سبان میں نازل ہوا قرآن پاک کا ایک ہر پنسے کی تین ہے کیوں کا سواب ملتا ہے What is your country name When does Pakistan came into being Who is the founder of Pakistan Who is our national poet Which is our national language Which is our national dress Which is our national fruit Which is our national game Which is our national flower Which is our national flower Now I would like to invite my all assembly members for national anthem Tendies Attention آگے دے کے سب One, two, three, start پاک کی سبان میں نازل ہوا 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 جوال God bless Pakistan God bless Pakistan Pakistan Linawa Stendies Attention I finish my contact with a great model so always be honest Thank you I finish my contact with a great model so always be honest Yes 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 It's a minute Acting It's a minute It's a minute تو وہ ہم شاید اس میں سے کچھ چیزوں کو نشر نہ کر سکیں ویسے تو اس کا جو مطلب میں نے دیکھا ہے جو اسکول میں جی لا اوینر سکول تھا جو تو وہاں پہ یہ کہ بڑا اچھا ڈسٹیپلن تھا سب بچے جو ہے نا وہ بلکل لائن میں ایسے کھڑے تھے ہر بچہ جو اور سب کے ساتھ وہ بلکل جیس طرح فہوج کی تربیت ہوتی نہیں اس طرح ان کو مطلب ان کو چلایا جا رہا تھا اور یہ اس کا جو تاثر ہے میرا خیال ہے بہت اچھا ہوتا نہیں مجھے وہ اس کے پرنسپل صاحب کا فشلی مرتبہ انٹرو جو ہے وہ بھی بڑا اچھا لگا تھا اور جو چیزیں ہم چاہتے ہیں نا میری ذاتی جو خواہش ہوتی ہے کہ کسی سکول میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس سکول میں جو ہے نا جی موجود ہے اور انشاءاللہ ان کے بچے جو ہیں آگے نکل کے اچھے انسان بنیں گے جی بلکل اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کھا تھا ان کے دو اور سکول ہے ایک ایف سکس ون میں اسلامباد میں اور ایک رواد کی طرف ہے کسی طرح ان کو بھی کریں گے جی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ضرور آئیے اور ان کو بھی ریکارڈ کر لیں اچھا سر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی وہ یہ کہ مطلب کہ جو عام غریب لوگ ہیں غریب بچے ہیں جو مطلب ان کی جو تعلیمی مدد ہے وہ کس ساتھ تک ضروری ہے اور بعض لوگ اس وجہ سے تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتے ہیں یہ پیشلی مرتبہ ہماری ایک لیسنر ہے جی فوزیہ انہوں نے بھی توجہ دلائی اس کی طرف اچھا اور کافی انہوں نے ٹیکسٹ کیے پھر فون اس طرح سے کہ کچھ بچے ہیں جی جو ان کا داخلہ اس کے سکول نے روک لیا ہے اور وہ فیس نہیں جمع کر رہا اچھا ایک مسئلہ تو دیکھیں اسکول کا اپنا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں جی فیس دیں گے تو آگے داخلہ جائے گا اچھا بچوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے جی فیس دیں گے لینے کے لیے اچھا اس کی ذمہ داری انہوں نے تو بلکہ فوزیہ نے تو ڈانٹا مجھے بہت کہاں لگی کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میں کہاں دیکھیں جی ذمہ داری میری اس حد تک تو بنتی ہے کہ میں اس کا ذکر کروں لیکن نہ تو میں برسر اقتدار ہوں نہ میں اتنا سرمایہ دار ہوں جتنے ہمارے ملک میں سرمایہ دار ہیں کہ وہ عربوں روپیہ ہو اور کروڑوں روپیہ ہو اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے بلکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ملک کے جو غربہ ہیں یا کم آمدنی والے لوگ ہیں میں غربہ تو نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کی وہ مدد کریں اور اس طرح سے ہمارے کوئی سرکاری ادار ہیں بیت المال ہے دوسرے دوسرے ہیں اچھا بعض قصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو جن کی آمدنی کم ہوتی ہے بیت المال سے رجوع کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ وہاں زمورت صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ ان کی کوئی مدد ضرور کریں گے اور جو ذمہ داری بنتی ہے نا جی وہ اس محلے کی بھی بنتی ہے اس شہر کی بنتی ہے اس کے گرد کے جو نیبر ہیں ان کی بنتی ہے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں بعض قصد کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نہ کر سکتا ہو پہلہ پانسو فیس ہے دہ ہزار ہے دو مجھے تو یہ بھی نہیں بتایا خوضیہ نے کہ ان کی فیس کتنی ہے یا کتنی ان کو جمع کرانی چاہیے تھی لیکن اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا تو محلے کے چار لوگ مل کے سو سو دو دو سو روپے جمع بھی کریں تو تب بھی جو ہے وہ ان کی بچوں کی شاید فیس جو ہے وہ دی جا سکے ہمیں بہت سارا انحصار خود پہ بھی کرنا چاہیے اس سے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں پہ ڈال دیں یا میڈیا پہ ڈال دیں کہ جو ہوگا پھر اس کی مدد کے لیے کوئی آئے گا مجھے دکھ تو بہت ہوا لیکن یہ ہے کہ آپ جیکھیں بسال کے طور پر پرنسیپل بھی اس طرح کیے میں ہوتا اس کی جگہ پہ تو اگر میں جیب سے نہ دے پاتا تو میں یہ ضرور کرتا کہ کسی ادارے تو جو دلاتا کبھی ہمارے سکول میں دو بچے ہیں اس کی فیس نہیں جا پا رہی بیت المال سے وہ رابطہ کر لیتی جس طرح سے کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا کتنا تکلیف دے واقعہ کہ اس کا جو انہوں نے جمع نہیں بھروایا ایگزیمنیشن کا جو ہے وہ نہیں بھیجا ذاتی اس کے بنا کے اوپر اور جس کی بنا پر جو ہے وہ اس بچی نے خودکشی کر لی اچھا اچھا چاہاں یہ واقعہ تو ہم نے سنا ہے اور ایک کس پہ کس دن بات کریں گے کہ خودکشی تو حرام ہے اب یہ دیکھیں نا ہمارے بچوں میں اس بات کی تربیت ہونی چاہیے خودکشی کرنا بزدلی کا کام ہے یہ آسان کام ہے اصل کام جو ہے وہ زندہ رہنا ہے اور اس معاشرے میں اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے لڑائی کرنی ہے غصہ کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ زندہ رہتے ہوئے کرنا ہے جی بلکل صحیح حضر صاحب آپ نے رشاد فرمایا کہ خودکشی تو بے شک حرام ہے اسلام میں مگر اس کی ذمہ داری ہم بلکل جو ہے مطلب جو اس کے کرتردت ہے یا حکومتیں ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ہم بلکل بریوز ذمہ قرار نہیں دے سکتے کہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ہے دیکھیں ہم چیزیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ ہم ایک ایسے میڈیم میں ہیں جہاں ہم جو باتیں اس طرح کی نہیں کر سکتے کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل جو چلتا رہے بکرات بھی میں نے کہا میں نے کہا دیکھیں چینل کو بند کرانا دو منٹ کا کام ہے لیکن ایک اچھی بات کو جاری رکھنا یہ زیادہ مشکل کام ہے تو ہم ایک زیادہ مشکل کام کر رہے ہیں جس طرح ون فائیو ہوتی ہے مسال کے طور پر ایک آگ لگ جاتی ہے تو ہم اطلاع دیتے ہیں ون ون ٹو ٹو کو ایک چوری ڈاکے کا خطرہ ہوتا ہے ہم وہاں پولیس کو بلاتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے کوئی دیکھ رہے ہیں غلط ہم ٹریفیک پولیس کو بلاتے ہیں اسی طرح سے ایک ایس او ایس میسج کہیں جانا چاہیے کہ بھائی میں اس وقت مشکل میں ہوں میری فیس جو ہے نہیں ادا ہو رہی مجھے زندگی میں یہ مسائل ہیں تو وہ میسج وہاں جانا چاہیے جہاں حکومتی ادار ہے دوسری انجیوز کوئی سرمایہ ادار وہ اس ایس او ایس کے اوپر میسج کے اوپر ان کی زندگی کو بچانے کے لیے جواب دے ہوں یہ بہت اچھی مطلب آپ کی تجویز ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہیں آگ لگ جاتی ہے اور کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جس طرح وہ وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بلکل ایک فرد کی بھی جی رک رہے تو وہ اس سے بڑی ایمرجنسی ہے بلکل اس سے بڑی ایمرجنسی ہے اور ہمیں کوئی ایسا بنانا چاہیے جہاں سے وہ آسانی سے وہاں ٹیلی فون کر کے میسج دے کے ہم اس کو اپنی ہیلپ کے لیے وہاں کہہ سکے کہ بھئی دیکھیں میرے بچوں کی فیس نہیں جا پا رہی مجھے کھانا نہیں مل رہا مجھے بھوکا ہوں تو وہاں سے اس کو جواب آسکے جی اسی زمن میں ازر صاحب میں ایک اور مسئلہ کی طرف بھی آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں وہ یا تو پہلے کوئی پروگرام اگر ہے مزید تو وہ ہم سنا لیتے ہیں تو نہیں وہ اس طرح سے بس میں تو ایک مجھے اس وقت جو ہے وہ نات میں سچا رہا تھا سننا وہ جو بچوں والی نات ہے مجھے بہت ذاتی طور پر پسند ہے تو اس نات کو سنتے ہیں پھر دوبارہ بات کر لیں ٹھیک ہے خجوروں کے چھپڑ کے ہجرے کباسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا وہ ایک رحمت دو جانا اور پھر بھی سدانہ نے جو پہ گزر کرنے والا خجوروں کے چھپڑ کے ہجرے کباسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا زلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا نوع انسان کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا زلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا خدا کے خدا کے گناہگار بندوں کی خاطر دعاوں میں رو رو سہر کرنے والا مہاہد کی بزم آراستا ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انسار دیکھو مہاہد کی بزم آراستا ہے وہ دیکھو مہاہد کی بزم آراستا ہے وہ دیکھو مہاہد وہ انسار دیکھو ہر ایک نے ہر ایک چیز تبسیم کر دی کی مہاہبت وہ دیکھو وہ عیسار دیکھو رہا کارزارے ہنے نو عہد میں کھڑائی استقامت کی دیوار بن کر رہا کارزارے ہنے نو عہد میں کھڑائی استقامت کی دیوار بن کر رہا کارزارے ہنے نو عہد میں کھڑائی استقامت کی دیوار بن کر پڑا حق پہ جا بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا اساکر کا سالار بن کر زمانے کی محفل کو جس نے سالارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا زمانے کی محفل کو جس نے سالارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا زمانے کی محفل کو جس نے سموارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہربان سہارا خجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چھٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا وہ ایک رحمتیں دو جہاں اور پھر بھی صدا نہ نے جو پہ گزر کرنے والا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی جزاک اللہ اچھا کیا کہنا چاہ رہے تھا جی میں یہ عزر صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ابھی غریب بچوں کے مسائل آپ بتا رہے ہیں اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اسی طرح ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں جو باہر روڈز پر اور شہروں پر کہ بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں چھوٹی کے وقت بھی خاص طور پر اکثر میں اللہ اور بھی جاتا ہوں جی ٹی روڈ پر بے شمار بچے اور بے شمار لٹکے وہ بسوں کو روک رہے ہوتے ہیں آگے جا کر کھڑے ہو جانگے پھر ہاں دنڈے پکڑے ہوئے ہیں میں تو جی ٹی روڈ پر سفر کرتا رہتا ہوں دنڈے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور وہ بسوں کو روک رہے ہیں جب بسوں کا مسئلہ ہے کہ بھئی اس کے اندر سواریاں بھری ہوئی ہیں آپ آرام سے بیٹھنا چاہتے ہو اچھا اگر بسوں میں وہ سوار ہو جاتے ہیں پھر اس کی چھت پر چڑے جاتے ہیں پھر ٹریفک والے ان کو روکتے ہیں ایک مس منیجمنٹ جو ہے نا جی وہ ساری اس پر ہو رہی ہے یہاں میٹرو نے تھوڑا بہت مسائل جو ہیں یہاں جو ہے ہلکی ہیں بہت سارے بچے جو ہیں وہ چھتوں پر سفر کرنے کی بجائے وہ اس پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسے روٹس کی ضرورت ہے اگر آپ کی تو جو چیز ہے جو ہیں وہ اگر چلا دی جائیں جو صرف سکول کے بچوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دیں اور خاص طور پر جو اس میں پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لڑکیوں کو بچیوں کو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جو روڈس پر کھڑی رہتی ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی بعض کو تو لینے آ جاتے ہیں ان کے پیرنٹس وغیرہ مگر یہ کہ بیشتر ایسے ہیں جو نہیں لاز سکتے ان کو ان کے لیے پھر مسائل ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو یہ تعلیم اتنی ہمیں مشکل اور وہاں پہنچنا ہے اتنا مشکل نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ کنوینس کی سہولت اگر بستیں چلا دی جائیں اس وقت ہی کم از کم چلا دی جائیں دس سال پہلے کی بات ہے جی میں ایک مرتبہ ایسے سپی راجسلام آباد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کسی کام سے اسی طرح ٹریفک کے مسائل میں ٹریفک کے مسائل ہی حل کرنے جاتا ہوں ان سے میں کچھ بتانے کے لیے کہ اچھا اس طرح سے یوں ہے میں نے فلان جگہ یوں دیکھا ہے تو وہ مجھے بیماری ہے کہ میں جو اگر غلط کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں چپ نہیں رہتا وہ کہیں نہ کوئی گیا ٹائم لیا جا کے ملا اسے وہاں وہ ذکر کر رہا تھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوال کروں اور یہ سکول کی بسیں چلا ہوں وہ جو صاحب تھے انہوں نے تو اپنے طور پر کوشش کی کوئی سرمایہ دار بیٹھے بھی ہوئے تھے کوئی کہہ رہا تھا میں ایک بات چلاتا ہوں وہ کہتا جی ایک دو کی بات نہیں ہے آپ کم سے کم دس بسیں جو ہیں اسلام آباد کے اندر چلائیں تو میں آپ کو روٹ لے کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں سکولوں کے سامنے سے یہ میٹرو سے پہلے کی بات ہے کافی بلکہ سات اٹھ سال ہو گئے اس کی تجویز اچھی تھی اور ایک کچھ روٹ ایسے بھی چلانے چاہیے جو میٹرو کو لنک کرتے ہیں جی بالکل بعض ایسے جیسے ابھی ہم میٹرو کی بات کر رہے ہیں جو راولپنڈی جو ہے اسلام آباد اس میں بے شمار ابھی ایسے روٹس ہیں جہاں پہ کوئی کنونس نہیں ہے ابھی یہ کہ یہ جو روٹ بنایا ہے اس وقت میٹرو کا یہ تو چلیں اچھا ہے اس سی روڈ پہ سے جاتے نائن سیونی جو ہے وہاں سے مطلب کالجز جونیم رسٹر کافی ہیں تو ان کا مطلب بھلا ہو گیا جیسے باہر کے ملکوں میں ڈبل ڈیکر ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اگر ایسی سٹوڈنٹ کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں جو ڈبل بسیں وہ چلا دی جائیں تو وہ اسے بچوں کا اور مصرف رورز کا ایک نقشہ بنایا جائے پورے پنڈی اسلام آباد کا یہ بھی ہے اور کچھ سکولوں کو خاص طور پر جو سرکاری سکول ہے نا جی میں یہ چاہنا تھا کہ اس سکولوں کی اپنی بسیں ہونی چاہیے یہ ہو جائے تو بہت ہی کراچی یونیورسٹری پڑھتا تھا سو سے زیادہ بسیں تھیں جی سو سے زیادہ بسیں مجھے نہیں معلوم آپ کیا ہوگا جب چھٹی ہوتی تھی تو ایسا منظر ہوتا تھا دیکھنے والا اور پوری کراچی میں وہ بسی جاتی تھی پوائنٹ کہتے تھے ہم ان کو یہ کون سا پوائنٹ ہے جی یہ ناظم آباد جانا ہے یہ چلنگی جا رہا ہے یہ فلان جگہ جا رہا ہے فلان ہر جگہ جانے کے لیے ایک ایک باس ہوتی تھی جس میں بچیاں بھی بیٹھتے بچے بھی بیٹھتے اور وہ جا رہے تھے یہاں میں نے دیکھا ہے خاص طور پر یہ کامرس کالج ہیں اسلام آباد کے اور وہ وہاں سے آتے ہیں پھر بستوں کے ساتھ جگڑتے ہیں پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بہت جانا جی بڑا مشکل ہے اگر وہ سکولوں میں انتنا بجٹ نہیں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسا ایک پوائنٹ چلا دے جو کامرس کالج سے نکلے دوسروں کو لے جائے یا اس کو میٹرو تک چھوڑ دے یا صدر تک چھوڑ دے یا کسی اور جگہ پہ اس کو لے جائے تو وہ یہ مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے جی بالکل اور اس وقت جو مطلب عام پرائیویٹ جو سکولوں میں جو بسیں بسیں تو نہیں کہنا چاہیے جو چھوٹی گاڑیاں چلتی ہیں بلکہ رکشہ آٹو رکشہ جو ہے وہ چلتے ہیں اور پھر یہ جو بند پک اپس ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا پچاس پچاس جو بچے ٹھونسے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی بہتر بڑا گرمیوں میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہوگا باہر کے کئی ملکوں میں خاص پورج سنگاپورہ ہانکانکا میں نے بڑی سٹڈی کی ٹرانسپورٹ کے اوپر جیسے خوبصورت بسیں اتنا بچوں کا کیر کرنے والے اور وہ چھوٹا بچہ بلکل بلے گروپ کا بچہ ہوگا بس میں جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو آگے جو ہے جب میں بباس کے اندر بیٹھوں گا اس کو پکڑنے والی ایک اور ماں ماں موجود ہے اس کو بس میں لے جاتے ہیں پھر اس کو لے ایون آپ اپنے بچے کو ٹریک کر سکتے ہیں اس جو بس ہے گھر بیٹھے ہوئے وہ پتا چلتا ہے کہ بس کہاں جا رہی ہے جو ہی وہ بس جو ہے آپ کے گھر کے پاس پہنچتی ہے آپ گھر سے باہر نکل کے آ جاتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے دیکھتے رہتے ہیں بس کہاں ہے بس سکول سے چل پڑی ہے جی اب وہ جو ہے وہ تو وہ آپ سڑک پہ آ جاتے ہیں سڑک سے اپنے بچے کو لیا کر رہا ہے آج کال تو نیٹ پہ ہر چیز اس کو سم ٹریک کیا ہوا ہے بسوں کے ساتھ لگا دیا آپ کو نمبر بتا دیا وہاں سائٹ پہ آ جائی ہے یہ بس یہاں سے اتنے بچے چلے گی وہ بس بگایا تھا وہ اس کا روٹہ سب کتنا خوبصورت نظام ہو اگر ایسا اگر تھوڑا سا ہم یہ ترخواست کرتے ہیں ہکام بالا سے بھی اور پھر یہ وہ بچے ہیں جن کو جو ہمارا مستقبل ہے جس کو کہہ رہے ہیں کل پاکستان ان کے ہاتھوں میں آنا ہے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک آ رہے ہیں نہ ان کو پڑھنے کے لئے استاد اچھے ہیں آپ یہ دیکھیں جو پریمیری کا یا پہلی جماعت کا استاد ہے وہ وہ ہے جس کو اور کہیں نوکری نہیں مل رہی آپ اگر دیں کہ جی سترہ گریڈ میں اٹھارہ میں بیس گریڈ کا وہ بندہ ہوگا اور پہلی جماعت جماعت کو پڑھائے گا تو دیکھیں نا کیسی نسل پیدا ہوتی ہے جی جی بالکل ایسی ہے آپ جب اس کو تنخواہی اتنی دیں گے آپ پانچویں جماعت پڑھا ہوا پانچویں جماعت کو پڑھا آ رہا ہے یہی اس کو ملے گا وہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان کی تنخواہ جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ٹویشن سینٹر کھول لیتے ہیں اور بہت سی چیزیں اور بھی جو مجبوری ہو جاتی ہے یہ تو خواہش ہے کہ جو اس ملک کی کریم ہے اس کو تنخواہ اس کے ٹیلنٹ کے مطابق دیں اس کو لاکھ روپے تنخواہ دیں اور اس ہو گئے ہیں پہلی جماعت کو پڑھانا ہے آپ نے تو تب آپ کی نئی نسل پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ دیں گے کہ جناب دو لاکھ روپے تنخواہ لو اور آرام سے افسر بن کے کہیں جگہ بیٹھو تو وہ تو آپ کی نسل وہ نہیں وہ تو یہ ہوا جو ہو رہا ہے جی جی بالکل جب سے زیادہ تنخواہ پرائمری سکول کے ٹیچر کی ہو گئے کمیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے اس کراؤڈ کو قوم بنانا ہے اگر ہماری کمیٹمنٹ ہو تو ہم جو نقلیں کرتے ہیں امریکہ کی اور برطانیہ کی اور کنیڈا کی اور نارویہ کی وہاں جا کے سکول سسٹم کو دیکھنے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں ہم نقل ضرور کرتے ہیں ان کی لیکن جو اچھی چیزیں ہیں ان کی نقل نہیں کرتے ہیں یہ پچھلی دفعہ جی میں ایک مارگرا گرلز کالج ہے وہاں کے بچوں سے میں نے بات کی ہے بچیوں سے اور ایک خاص موضوع پہ میں نے بات کی ہے میں نے بہت گفتگو کو انجوائے کیا میں نے ان سے پوچھا جی کہ جو اچھا بچہ ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں اور کئی دلچس باتیں اس میں پھر میں نے کہا کہ کبھی گھر میں کوئی ایسی واقعہ مجھے سنائیں جس پہ آپ کے ماں باپ نے کہا کہ گوڈ گرل بہت بہت اچھا پیارا بچہ ہمارا اچھا 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 بلیو ایٹ بیس ایک کی کلاس تھی تین بچیوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے جو والدین ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی آپ اچھے بچے ہو آپ نے بڑا اچھا کام کیا اچھا پھر میں نے پوچھا کریدہ کیوں کیا ہے وجہ کیا ہے جب وجہ معلوم ہی تو پتہ چلا کہ وہ گھر کے سب سے بڑی بچیاں ہیں اچھا جتنا پیار ہوتا ہے وہ تو چھوٹی بہنوں کو اور بھائیوں کو مل جاتا ہے تو ہم کام کرتی رہتی ہیں لیکن ہمارے والدین نے کبھی نہیں کہا کہ بھی بڑے اچھے بچے ہو اور بڑا جی خوش ہوا آپ کو دیکھ کر تو وہ پیار جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا تو یہ ایک میرے لیے تو خیر دلچسپی کی بات تھی لیکن والدین کو چاہیے کہ جو بچہ کام کرتا ہے بڑا ہے جو چھوٹا ہے بچوں کے والدین کے لیے سارے بچے بچے ہوتے ہیں اچھا وہ بھی ان کا خیال ہوگا کہ ایسا شاید ہے ادروائز ماں باپ تو بڑا بچہ اور چھوٹا سب کو ایک ہی جیسا پیار کرتے ہیں لیکن کچھ بچوں کا خیال ہے کہ ہم بڑے ہیں کام ہم کرتے ہیں لیکن والدین جو ہیں وہ چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ چھوٹا جو اس کو پیار کیوں کرتے ہیں یہ بڑوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے عام طور پر جو والدین نے دوسرے کسی کے گھر سے ہو کے آئے تو ان کی بڑی اچھی بچی تھی اور بڑا یہ تھا اور وہ تھا اور عام طور پر میری بیگن کہا کرتی ہے کہ دوسرے کے گھر کی ہنڈی آپ کو اچھی لگتی ہے کہ یہ کھانا بھی دوسرے کے گھر سے آئے مجھے نہیں لگتا ہے میرا آزار کی مرگی دال برابر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ بڑی پیاری بچیاں ہوں گی لیکن آپ کے والدین کو ہو سکتا ہے شکایت ہو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ایک جو اچھی بچی ہے سگر بچی جس کو کہتے ہیں اس کی کیا خوبیاں ہوتے ہیں آپ کن بنیاد پر والدین یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی بڑی پیاری بیٹی ہے یا ہمارے ہمسائے کی بیٹی جو ہے بڑی اچھی ہے کیا ایک اچھے بچے کی تو خوبیاں ہمیں جانتے ہیں لیکن ایک ینگ گرل ٹین پلس کالج یونیورسٹری میں بننے والی بچی ہیں آپ کے خیال میں ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صد میں ہوں مارگلہ گرلز کالج میں تو یہاں ایم میس کو ہم کی جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہیں ایک ایک کر کے یہ مائک میرا آپ کے پاس آئے گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں مریم بٹولو مائسٹرز پارٹ ٹو کی ایک اچھی لڑکی ہی ہے اچھی بچے کی کالٹیز میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جیسے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہو گھر کے کاموں میں بھی اچھی ہو گھر کے معاملات سلجانے میں ایک اچھے رول ادا کرے میرے نام حمان آواز ایم میرے پارٹ ٹو اور میرے خیال میں جو اچھی بچے کی خوبی ہیں جو پیرنٹس چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ان کی بیٹی آل ان وان ہو مطلب اس میں سارے کے سارے قوالٹیز ہو لیکن جو قوالٹیز ہونے چاہیے مطلب اپنے پیرنٹس کو بے کرے سٹیٹیز میں اچھی ہو مچور ہو سب میرے خیال سے ایک لڑکی کو گھر کے کام غلط سے جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ سارے گھر کے کام کرے اور ان کی باتیں مانے جو بھی وہ کہیں میرے نام حالی زمان ہے اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ایک اچھی بچی کی کیا قوالٹیز ہونی چاہیے یا کیا قوالٹیز ہوتی ہیں تو موڈرن ایرا یا 21 سنچری کی ریفرنس سے اگر دیکھا جائے تو ایڈوکیشن ایک کمپلجن ہے تو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر اس کو لے کے چلا جائے تو بے شک تعلیم میں اچھی ہو لیکن تعلیم اس کے اندر باغی پر نہ لائے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ باقی کے گھر کے کام چاہے وہ ڈسپلن کے لحاظ سے ہو یا کوکنگ کے لحاظ سے ہو یا کسی سے برطاؤ کے لحاظ سے ہو اس لحاظ سے مانوریزم کے لحاظ سے وہ بچی اچھی ہونی چاہیے یا لڑکی اچھی ہونی چاہیے یعنی ساتھ ساتھ وہ تعلیم کو لے کے چلے اور ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں لے کر چلے میرے نام ماریا راجہ ہے میرے خیال سے ایک اچھی لڑکی کو اپنے پیرنٹس کو کمفرٹ دینے کے لیے ہر سٹپ اٹھانا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اس کو کبھی بھی اپنے پیرنٹس کا ٹرسٹ نہیں توننا چاہیے میرے نام درش شہوار ہے اور میرے خیال سے اچھی لڑکی اس کو پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کا ایٹیٹوٹ جو اخلاق ہے سب کے ساتھ وہ اچھا ہونا چاہیے ایم آسیہ یوسوپ میرے پارٹو میرے خیال ہے کہ ایک اچھی بچی کی یہی خوبی ہے جو اس کو اپنے والدین کا فرما مددان ہونا چاہیے میرے نام ہینہ اقبال ایک اچھی بچی میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ سب کی عزت کرتی ہو میرے نام آسیہ بشیر ہے میرے حیال سے اچھی لڑکی وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کا کہنا مانے اور ان کے اعتماد کو کبھی نہ توڑے سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ وہ گریلو کام کاج بھی جو ہے نبہتر طریقے سے اور خوش حسلوبی سے انجام دے سکے میرے نام ہینہ انور ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اچھی بچی کو جو اس کے پیرنٹس اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پرہائی کے ساتھ ساتھ ایک سلجیوی لڑکی بھی ہو ریسپیکٹ کرتی ہو والدین کا ٹرسٹ نہ توڑے اور باقی سب اشیرز کو بھی اچھے طریقے سے اوبے کر سکے میرے خیال میں ایک اچھی لڑکی میں اچھی لڑکی میں حسوسیات انہی جی اور گھر کے کاموں میں بھی اچھی اور پیرنٹس کا ٹرسٹ کبھی نہ توڑے اسلام علیکم میرا نام رابیہ ملیک ایمے پارٹ ٹو میرے خیال میں ایک اچھی لڑکی کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے اور اپنے پیرنٹس کی طوام طرح ایکسپٹیشن پر پورا اترتی ہو اسلام علیکم میں ہوں سوڈیا اور میں ہاں سے جو اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ہر بات ماننی چاہیے اسلام علیکم میرا نام انہم سلیم ہے اور میں کہتی ہوں کہ ایک اچھی جو لڑکی ہے اس کو احترام کرنا چاہیے اسلام علیکم میں نادیا کول ایمے پارٹ ٹو اور ایک اچھی لڑکی جو ہے اس کو سمجھدار ہونا چاہیے اور اس کے پاس اچھی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور اچھی ایڈوکیشن کے ساتھ اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ اچھی میرا نام حجر بی بی ہے میرا خیال میں ایک اچھی لڑکی کوالٹی میں یہ شامل ہیں کہ وہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے مباددین کی رسپیکٹ کرے اور ان کا ٹرسٹ کبھی نہ دھوئے آپ مجھے آپ صرف ایک بات ایسی بتائیں گے جس پر آپ کے ماضی میں ماضی قریب میں آپ کی والدہ نے یا والد نے خوشی کا ادھار کیا ہو کہ آپ نے یہ کیا بڑا اچھا کیا کوئی ایک بات نکل آئے گی ایک بات صرف کہ میں ایک مرتبہ میں نے یہ کیا تو میری والدہ بہت خوش ہوئی یا میرے فادر نے کہا گوڑ میں نے جب اپنے دو سال میڈیکل کے لیے ریپیٹ کرنے کے لیے راضی ہوئی تو تو میرے پیرنٹس بہت خوش ہوئے تھے کہ دو سال اپنے جو انا وہ اس طرح سے نکال رہی ہے اپنے کیریئر کے میں جب ہمان آواز میں پارٹ ٹو جب میرا ادمیشن ہوا تھا ادھر تو میرا ادمیشن مطلب میرا جب فارم تھا وہ لیٹ ہو گیا تھا میں سببنٹ نہیں کرا سکی تھی کیونکہ سٹرڈے آف تھا تو مجھے رہا کہ یہ یہاں مطلب گورنمنٹ کی طرف سے آف تھا تو مجھے رہا کہ آج لازٹ ریٹ ہے لیکن یہ آگے منڈہ اس کو ایکسپین کر دیں گے تو جب میں منڈے کو آئی تو انہوں نے یہاں پر میرا فارم سببنٹ نہیں کیا کہ آپ تو ریٹ گزر چکی ہے تو جب ایچوڈی تھی انہوں نے مجھے گا کہ آپ جب پرنسپل سببات کریں کہ وہ مانتی ہیں تو ٹھیک ہے ونہوں نے آپ کا فارم سببٹ نہیں کریں گی پھر میں نے گھر میں کال کی میں پرنسپل کے اوفیس کے باہر گئی گھر میں کال کی میرے امی ابو آگئی لیکن خیر آگے سارے سٹیپس میں نے خود ہی اٹھائے میں نے جب پرنسپل سببات بھی کی سارا فارم وغیر آپ نے سارا خود ہی سببٹ کرایا تو اس پر میرے فادر بہت خوش بھی تھا اگر تاریخ کے حالے سے دیکھا جائے بہت سے باتیں لیکن لیٹرز جو میرے مینڈ میں تھوڑیر سے پہلے کوکنگ میں پہلے دفت جو چیز رائے کی چکن روست بنایا تھا اور وہ میرے فادر نکھایا اور ٹیسٹ کیا اور وہ تاریخ کی کہ بہت اچھا جب میرے میٹرک کے پیپرز تھے تو میری مدر کا جو ہے وہ آپریشن ہوا تھا ان کی تانگ کا بہت سوئر بہت بیمار تھی تو انہی دنوں میں ہمارے گھر میں بہت مہمان بھی آتے تھے میرے پیپرز بھی چل رہتے تھے میٹرک کے فائنل تو میں مہمانوں کو بھی سنبھالتی تھی کام بھی کرتی تھی ہمیں کو بھی سنبھالتی تھی اور جب میرے ریزلٹ آیا تو پیرنگس نے اتنی دعائیں دی وہ اتنے خوش ہوئے میرے ریزلٹ بھی اس کے نتیجے میں جائے بہت اچھا ہے میرے نام دور شوار ہے اور ویسے تو میری تاریف ہوتی ہی رہتی ہے لیکن چائے میں بہت اچھے چائے میں بہت اچھی بناتی ہیں لس کے بارے سے پاپا بہت خوش ہوتے ہیں ان کی تھکاور جب وہ آفر سے آتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ میری بہت پیار کرتے ہیں میرے نام آسکیہ ہے میرے والدین میں جب میرا فائنل زلٹ آدھا تو والدین فائنل زلٹ ایک دفعہ خوش کرتی میرے نام میرے نام ایک دفعہ خوش کرتی میرے نام آسکیہ ہے میں گھر میں سب سے بڑے ہوں تو اس وجہ سے میری تاریف کم ہی ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ میرے والدین کے مطابق تاریف کرنے سے اکڑ آ جاتی ہے تھوڑی سے وہ بگڑ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں اسلاح کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ کم ہی تاریف کرتے ہیں لیکن میں کل کا تازہ ترین واقعہ جو ہے میں نے پھر گھر میں جا کے بتایا چھٹی کے بات تو اس پر میری بہت تاریف ہی وہ یہ تھا کہ میں جب کالیج جا رہی تھی تو ایک انکل تھے وحیل چہر پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی کی گلی کے درمیان میں تو میں نے کہا کہ شہرین نے سائیڈ پر کرنا ہی ہے کیا چلا نہیں ستا ہے میں نے جیسی مطلب کہ میں سائیڈ پر کرنا ہوں کہتے ہیں بیٹا کہاں جا رہی ہو میں نے کہے کالیج نا تو کہتے ہیں اچھا گاڑی پر جانے ہیں میں نے گاڑی تو کہتے ہیں اچھا مجھے وہاں پر سڑک پر چھوڑا تو میں نے سڑک تر وحیل چھلا کے لگ گی تو وہ میں نے گھر میں جا کے بتایا تو اس بات میں میری بہت داری خوئی تھی آم ہینا انور ویسے تو بہت سی باتیں ہیں جن کو سوچ کے واقعی گھر والوں کو خوشی ہوتی ہیں میرے بارے میں لیکن ان میں سے ایک ہے جب میں نے فرس ٹائم کوکنگ کی تھی تو میرے فادر و میرے مدر کو وہ ڈش بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے بہت داری خوشی اس وقت میں نائنٹ میں تھی میرا نام سویہ امتیاز ہے اور جب بھی میرے انور کا رزلٹ آتا ہے تو میرے پیرے بہت سو بہت خوش ہوتے ہیں رابر ملک احمی پارٹو جب میں میٹرک میں میری فرس پوزیشن آئی تھی اور وہ اس صورت میں کہ میں بیمار تھی تب ہی میں اگزیمز دیئے تھے اور میرے فادر بہت خوش ہوئے تو اسی طرح گیجویشن میں میری کلاس میں ایڈوکیشن میں فرس پوزیشن پر بہت خوش ہوئے میرا نام سویہ امی پارٹو آج سے ایک سال پہلے میری جو امی وہ بیمار ہوگی تو ان کے ہاتھ میں جو انا گھوٹے میں کچھ نکل آیا تھا جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام نہیں کھا سکتی تھی مطلب ایک میں ہوتی ہوں اور ایک امی مطلب لڑکی اور کوئی بھی نہیں ہے تو ڈاکٹروں نے جو انا منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی کام نہیں کھانا ہے مطلب پانی و ایرہ میں ہاتھ نہیں نگانا ہے تو اس لیے سارا گھر کا کام ہے ہوتے اکیلے کرتی ہوتی تھی تو بس وہ میری امی بہت خوش ہے اس پچہ سے پہ ٹھیک ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی آپ کی مدر نے آپ سے یہ نہیں کہا گوڑ گرل سر نہیں ہے میری بہن نے امی بہت تحریف ہو جاتا ہے میری بڑی گی جی سر بڑوں سے تحریف ہوتی ہیں چلے ایک پہلو ہمارے سامنے آیا میرا نام نادیا کول جب میں رات کو روز ابو کا سر دوباتی ہیں تو روز تحریف ہوتی ہے جب میں گریجویشن میں تھی تو میری امی کا آپریشن ہوا تھا وہ ہوسپیٹل میں تھی تو جتنے دن وہ ہوسپیٹل میں رہیں تو میں ان کے ساتھ ہی رہی اور میں نے اپنی امی کی سب کچھ کیا تو اس وقت سے وہ بہت خوش ہوں اوکے اچھا یہ کچھ باتیں صرف ہم نے اس لیے کی کہ ہم جان سکیں کہ ایک والدین جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکے کہ والدین جو ہیں کس بات سے خوش ہوتے ہیں اچھا دنیا میں بیشمار سربے اس قسم کے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے جب پوچھا والدین سے تو ان کے نزدیک جو خوشی تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کالج سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی کہ وہ کلاس میں فرسٹ آئیں بہت زیادہ نمبر لیں گولڈ میٹل لیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ویلیوز ہیں وہ جب کالج سے فارض ہوں یا پڑ جائیں تو اس پڑھنے کا اثر ان کے کردار پہ ہونا چاہیے ان کے بیہیوئر پہ ہونا چاہیے اور وہ ان ویلیوز کو اپزرب کریں جو کی اس معاشرے کی ہیں بہت شکریہ جی جزا کر لیں جی جناب یہ بھی ہم جیسا کہ ذکر کر رہے تھے ہاں یہ مارگلہ گز کالج کی بچی ہیں تھیں جی اور ایم اے بے کل انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور جیسا کہ یہ میں شروع میں بھی بتایا تھا کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں جو بعض بچے جو ہیں وہ شرارتیں تو ہر بچے کرتے ہی ہیں دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے قوال عمر جو ہے نا یہ بھی آج کچھ مسئلہ اسی قسم کا ہے ان کا بس خود ہی بگتنگے پھر وہ آ رہے ہیں جی میرے خیال آئے 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 یہ آج لومر نظر نہیں آ رہا نجہ نے کہاں چلا گیا ہے کمبخت سکول میں بھی نظر نہیں آتا ہو 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 آئے 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 ہائے بھئی بھئی مر گیا آئے رکوے میاں کہاں ہو آہو بھئی میں ادھر ہوں کہاں ہو تم آہو میں تو یہی ہوں لومر میاں تم آج یہ لڑ کھڑا کر کیوں چل رہے ہو کسی نے تمہیں ال بی ڈبلیو تو نہیں کر دیا آہ نہیں نہیں بھئی ہوا یہ ہے ہائے مر گیا میں نے ایک گھر کے باہر اچھل اچھل کر ان کے گھر کی گھنٹی بجانے کی کوشش کی تم کیوں کسی کے گھر کی گھنٹی بجا رہے تھے وہ تمہارے اپنے گھر کے بار گھنٹی کیا نہیں لگی ہوئی ہے آرہ میں تو چک کر رہا تھا کہ بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اچھا اچھا وہ اس گھر میں بجلی رہتی ہوگی آہ نہیں نہیں بھئی بی وکوف بجلی تو آج کال بجلی گھر میں نہیں ہوتی تو ہمارے گھروں میں کہاں سے آئے گی بس پھر بچوں تم شرارتیں کرتے رہتی ہو اور اکثر لوگوں کی گھروں کی بیل بجا کر بھاگ جاتی ہو آہ نہیں نہیں بھاگتا تو نہیں ہوں اچھا تو رکشہ گرا لیتے ہو باتمیز بہت بری بات ہے اس طرح شرارتیں جو کرتے ہیں نا بچے وہ پھر تمہاری طرح کے لومڑ بن جاتے ہیں اچھا خیر پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا میں اچھل اچھل کر گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں سے ایک بڑے میان جو ہیں وہ سائیکل پر چلے آ رہے تھے میں نے کہاں انکل یہ ذرا گھنٹی تو بجائیے اچھا انہوں نے سائیکل کی گھنٹی بجا دی نہیں نہیں انہوں نے پھر آ کر اس گھر کی گھنٹی بجا دی یعنی میری مجد کی اوہو تو پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا میں نے ان انکل سے کہا کہ گھنٹی تو آپ نے بجا دی ہے بس اب بھاگ جائیں ورنہ پٹائی ہو جائے گی اوہو پھر کیا ہوا بس پھر پٹائی ہو گئی کس کی انکل کی آہ نائی نائی بھائی میری اچھا اچھا وہ اندر سے گھر کا مالک آ گیا ہوگا نہیں نہیں وہ انکل جو ہے نا انہوں نے میری پٹائی کر دی تھی وہ کیوں بھائی وہی تو اس گھر کے مالک تھے اوہو بھائی تم جو ہے نا بہت لومڑ شرارتیں کرتے رہتے ہو نا اس کا انجام بھی پھر تم نے دیکھ ریا ہے بس ہندہ ایسی حرکت کی نا تو پھر تم لومڑ سے لگڑ بگڑ بن جاؤ گی ہے سمجھ جائی ہے آرے بھائی کیسی بات کر رہے ہو آو پھر چلے اچھا جی یہ تھی شرارتیں آج آپ کو شرارتیں بہت سوج رہی ہیں اسلام صاحب جی جی جو ہے اس لیے کہ وہ بعض بچے شرارتیں کر جاتے نا جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ میں نے بھی ایک شرارت کر دی تھی کبھی کسی کے گھر کی گھنٹی بھی جا کے بھی بھاگئے ہیں آپ نہیں میں نے بجانے کی کوشش کی تھی لیکن کرنٹ پڑ گیا تھا اچھا اس زمانے میں بجلی ہوتی ہوگی بجلی تو آگئی تھی میں نے جب فائیف میں پڑتا تھا جب بجلی آگئی تھی تو ہمارے شہر میں کون سا شہر میرا تو ادھر ہے علی پور چٹھا زلہ گجران والا اچھا وہاں شہروں کی بھی کاسٹ ہوتی ہے چٹھے رائیں جٹ راجبوت ہاں جی شہروں کی کاسٹ ہوتی ہے بلکل لے جناب اب وقت ہوا چاہتا ہے اجازت لینے کا جی بلکل اجازت لیتے ہیں اگلے تبار کو ہم پھر حاضر ہوں گے اور اسلام مغل کو اجازت دیں اور جناب عزر نیاز صاحب کو بھی پاکستان زندہ بات